بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پاکستان پینل کوٹ دو طرح کے جرموں کو ڈیل کرتا ہے کچھ جرم قابل دستاندازی پولیس ہوتے ہیں اور کچھ جرم ناقابل دستاندازی پولیس اگر کوئی شخص قابل دستاندازی پولیس جرم کرتا ہے تو اس کی اطلاع متلکہ تھانے میں دے دی جاتی ہے اور ایس ایچ او پولیس ٹیشن انڈر سیکشن وان ففٹی فور سی آر پی سی قابل دستاندازی پولیس جرم کی بابت اطلاع ملنے پر جس شخص کے خلاف یہ الزام ہے کہ اس نے جرم کا ارتقاب کیا ہے ایف آئی آر فوری دور پر درج کرنے کا فرض ہے اس کا حتیٰ کہ قانون کہتا ہے کہ اس کے اوپر یہ ابلیگیشن ہے جو وہ فوری ایف آئی آر کو درج کریں تمام کوٹس پاکستان کی اس بات کو انٹرپل کرتی ہے وان ففٹی فور سی آر پی سی کو کیس ایچوں کو چاہیے کہ فوری طور پر ایف آئی آر ترج کریں اور اس حوالے سے گلینڈ مارک ججمنٹ جو ریپورٹ ہوتی ہے وہ ٹو تھاؤزنٹ الیون سی آر ایل جے پیش ہے ٹو وان سکس میں اس کے بعد وان ففٹی فور تو ڈیل کرتا ہے جب قابل دستاندازی پولیس کو جرم ہو اور عام جرم ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ناقابل دستاندازی پولیس جرم ہوا ہے تو کیا پولیس ناقابل دستاندازی پولیس جرم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گی یہ ایسی بات نہیں ہے ایسی صورت میں مدعی کی اپلیکیشن کے اوپر ایسے چوتھانہ انڈر سیکشن وان ففٹی فائی سب سیکشن ڈو ذابطہ فوجداری جو علاقہ مجسٹریٹ ہے مطلقہ مجسٹریٹ چھوپی ہے اس سے اجازت حاصل کرتا ہے کہ یہ ناقابل دستاندازی پولیس جرم کا ارتقاب ہوا ہے یہ اس کی اطلاع ہے اس کے بعد انڈر سیکشن وان ففٹی فائی سب سیکشن ڈو ملسم کے خلاف وہ تفتیش کرتا ہے اور تفتیش کرنے کے بعد حصف زابطہ کانونی کاروی کرتا ہے یہ بات سیٹرل پرنسپل کے طور پر ناقابل دستاندازی پولیس جرائم کے حوالے سے انٹرپیٹ ہوتی ہے اور مختلف کی اس لائز کو سپورٹ کرتے ہیں ایک لینڈ مارک چشمنٹ دوستو یاد رکھے گا کہ ایف آئی آر کتی صورت سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے مقدس صحیفہ نہیں ہے جب ایک مدعی ایف آئی آر کے بعد بطور گواہ پیش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایف آئی آر کی جو لیکل ویلیو ہے وہ صرف دو پہلوں پہ ہوتی ہے اس کی تمام ورد ڈائی ورٹ ہو جاتی ہے وہ دو پہلوں ہیں یا جو وقوع یا جو جرم یا جو حالات و واقعات جرم کی بابت مدعی ایف آئی آر میں الیج کر رہا ہے یا اس کی تائید ہوگی وہ تائید اکارڈنگ ٹو آرٹیکل ون ففٹی تھری قانون شہادت آرٹر نائنٹین ہیٹی فور کے تحت ہوگی یا اس مدعی کا جو بیان ہے فیار میں ٹرائل کے دورانیے میں اس کے سٹانس کو کنٹرادکٹ کرنے کے لئے استعمال ہوگا اور وہ کنٹرادکشن اکارڈنگ ٹو آرٹیکل ون فورٹی قانون شہادت آرٹر نائنٹین ہیٹی فور ہوگا ایف ای آر کا پرپس رفق کے فوری طور پر جو وقوع ہوا ہے اس کو کلم بند کر دیا جائے تا کہ بعد میں اس میں مزید امپرویمنٹ یا اس میں میس یوز آف لا کا احتمال نہ ہو ایف ای آر محض قانون کو حرکت میں لانے کا ایک ذریعہ ہے اس لئے ایف ای آر درج کرواتے ہوئے اگر کوئی اہم وقوع مدعی مقدمہ بھول بھی جاتا ہے مستقیز کے ذہن میں نہیں رہتا تو یہ ایس اچ اس انداز سے اس پر ایک مقدس احصحیفے کے دور پر اثر انداز نہیں ہوتا یہ بات سیٹل پرنسپل ہے کریمنل لا کا اور مختلف کیسز میں اس کو انٹرپٹ کیا گیا ایک وان ڈبل 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 اگر ایسے ہوتا回 کہ ایف آئی آر کے اندر جو لکونہ ہوتا ہے اس کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ذریعے فل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ذابطہ فوجداری کے اندر تمیمہ بیان کی کوئی پرویئن موجود ہی نہیں ہے سیرے سے اس کو بیان ہی نہیں کرتا جب دورانے تفتیش دیا گیا کوئی تطیمہ بیان جس کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے یاد رکھیں اگر آپ ہی کیا ہے تو جو ایف آئی آر پہلے کاٹی ہے اس کا متباطل نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر کا حصہ ہے ایف آئی آر کے حصے کے طور پر پڑا ہی نہیں جائے گا اس کو یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کریمین اللہ کے طور پر سامنے آتی ہے اور انٹرپیٹ ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ نائنٹی نائٹی فائی آئی 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 آئ قدمہ ہے جو ایف آیار ترج کروارا ہے اس کے بطور گواہ پیش ہوئے بغیر یا کسی تعایدی شہادت کے بغیر ایف آیار کسی ملزم کے خلاف استعمال نہیں کی جا سکتی ایک سیٹل پرنسپل آف کریمناللہ ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے دو تھاؤزنٹ فورٹین اسی ایم آر پیج سیون فور نائن میں اور اس کے بعد دو تھاؤزنٹ فورٹین وائی اللہر میں یہ بات آئی پیج فائی ہنڈرڈ میں اور پی ایل ڈی ٹو تھاؤزنٹ فور سپریم کورٹ پاکستان پیج سرٹی فور پہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور اس بات کے اوپر سیر حاصل ایک بحث بھی کی گئی تھی اور سپریم کورٹ پاکستان میں اس کیس کو رکھا گیا اور اس کے اوپر تمام رولز اسٹیپلش کیا گیا اور اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اور وہ کیس ریپورٹ ہوا تھا ٹو تھاؤزنٹ الیون اسی ایم آر پیج فورٹی تری تو دوستو انکوائری کے بعد اگر ایف آئی آر کی جاتی ہے تو اس کی ایویٹنشل ویلیو جو ہے کوئی اہمیت کی حمل نہیں ہے کیونکہ قانون کہتا ہے کہ وہ لازم طور پر سوچ سمجھ کیلئے پلاننگ کے ساتھ کروائے گئی ہے جبکہ ایف آئی آر فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہوتی ہے جو کسی مقدمی کے حوالے سے پہلا جو موقف ہے کسی وقوع کے بارے میں کسی کوئی زبرو فنس کے حوالے سے وہ ویسے کرتا ہے گرمی آگئی ہے پیاس پی لگتی ہے میں نے کہا دوستوں سے شاہر بھی کرتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں اب بہت یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے موقع تی صورت ایک سبسٹینٹیو پیس آف ایبیٹنس نہیں ہے تو ہے کیا جب سبسٹینٹیو پیس آف ایبیٹنس نہیں ہے دن ہے کیا تو دوستوں جب ایک مدعی محدمہ اپنے ایف آئی آر کے گواہ کے طور پر پیش ہو جاتا ہے دن وہ دو کام ہوگی ایف آئی آر کے استعمال دو سائٹس پہ ہے پہلی چیز ملزم اس کو استعمال کرے گا فار ڈا کنٹرڈکشن آف مدعی کے سٹانس اور وہ کیسے کرے گا وہ کرے گا آرٹیکل ایک سو چالیس آرٹیکل ایک سو چالیس قانون شہادت آرٹر کہتا ہے کہ کسی گواہ سے سابقہ بیان کی بابت جو اس نے تحریری طور پر دیئے ہیں یا جو زبد تحریر میں لائے گئے ہیں اور جو کنٹرڈکشن فیکٹ جو ہیں امور متنازعہ سے متلکہ ہیں وہ بیان جو اس نے تحریری طور پر دیا ہے لکھ کے دیا ہے اور وہ کس سے متلکہ ہے امور متنازعہ سے جو کنٹرڈکشن ہے ان کے درمیان جو فیکٹ انیشو ہے اس سے متلکہ ہے تو اسے مذکورہ تحریر دکھائے یا ثابت کیے بغیر سوالاتیں جرا کیے جا سکتے ہیں اور جرا ہمیشہ ایک سرچ انجن ہے جو سچائی کو نکالتا ہے فاردہ کنٹرڈکشن اور مستقیز کے مقدمے کی کنٹرڈکشن کو نکالنے کے لیے آرٹیکل ون فورٹی کے تحت بدلی اکروس اگزیمینیشن آپ اس کو کنٹرڈک کرتے ہیں سٹیچوٹ کہتا ہے لیکن اگر اس تحریر کے ذریعے اس گواہ کی بات کی تردید کرنا ہو کنٹرڈکشن کرنا ہو تو تحریر ثابت کرنے سے پہلے اس بندے کی اس مدعی کی توجہ اس تحریر کے ان حصوں کی طرف مبضول کروا دیں اس کو یاد دہانی کروا دیں کہ یہ یہ حصے جو ہیں آپ نے پہلے یہ بیان دیا اب یہ بیان دے رہے ہیں آپ کے گواہان جو آپ تائید اشاہتوں میں لے کے آ رہے ہیں ان میں تو یہ یہ کنٹرڈکشن ہیں جن کے ذریعے ان کی اس بندے کی اس مدعی کی تردید کرنے مقصود ہو یہ بات ان تو پیٹ ہوتی ہے آرٹیکل ون فورٹی کنون شہادت آٹم نائنٹین ایٹی فور میں اور یہ ہے ایک استعمال ایف ای آر کا فار کنٹرڈکشن دوسرا ہے ایف ای آر کو تائید کے لیے استعمال کرنا ایک مدعی اپنی تائیدی شہادت کے لیے کورابریشن کے لیے استعمال کرتا ہے آرٹیکل ون فیفٹی سری قنون شہادت آٹر کہتا ہے کہ گواہ کے سابقہ بیانات اسی امور متنازع کی نسبت جو فیکٹ ان ایشو ہے اس کی نسبت بعد کی تائید میں بعد کی جو شہادت آئے گی جو ڈرننگ ٹرائل آئے گی اس کی تائید میں ثابت کیے جا سکتے ہیں آرٹیکل ون فیفٹی تری کہتا ہے اور ایف ای آر جب بھی کورابریشن کے لیے استعمال کی جائے گی تو جناب آرٹیکل ون فیفٹی تری قنون شہادت آٹر جو ہے وہ اسی کے مطابق اس کی کورابریشن کی جائے گی آرٹیکل ون فیفٹی تری کیا کہتا ہے کہ کسی گواہ کی شہادت تردید تائید کے لیے کسی گواہ کی شہادت تائید کے لیے اسی واقعہ سے مطلق مذکورہ گواہ کا دیا ہوا کوئی صاحب کا بیان جو اس نے اس وقت یا اس وقت کے قریب جبکہ وہ وہ ہوا سرزت ہوا ایف ای آر آگئی نا جی یا کسی ایسی حیجت مجاز کے سامنے یعنی کسی کمپیٹنٹ آتھارٹی کے سامنے کوئی ایسا بیان نکوا دیا ہے جو قانون کی نظر سے اس وقوعوں کی تحقیقات کا جو کمپیٹنٹ آتھارٹی ہے جو اس کی کمپیٹنٹ ہے اس کی انویسٹیکشن کرنے کی اس کی انکوئری کرنے کی تو اس بیان کو بعد میں ثابت کیا جا سکتا ہے اس کو کوریبوریٹ کیا جا سکتا ہے اس کی کوریبوریشن جو ہے وہ آرٹیکل وان ففٹی تری قرون شہادت آرڈر نائٹین ایٹی فور کے تحت ہوگی یاد رکھئے میرے دوستو آرٹیکل وان ففٹی تری جب بھی اپلائی کرنا ہے فاردہ کوریبوریشن آف ایویڈنس اور فی آر کو آپ نے کوریبوریشن کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس مقدمے کے اوپر ہوگا اس کا اطلاق جہاں یہ قواہ اس کا پہلے دیئے گیا بیان کی روشنی میں کیا جانا ہو یعنی اس نے پہلے ایک بیان دیا ہے ایف آئی آر کی صورت میں یا کمپلینٹ کی صورت میں انڈر سیکشن ٹو ہنڈرڈ سی آرپیس کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے یا وان ففٹی فور کے تحت ایف آئی آر میں ایک کمپیٹنٹ ایس اچو کے سامنے تو یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر سامنے آتی ہے یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے اور یاد رکھئے گا کہ ریکارڈ کی گئی ایف آئی آر ابتدائی اطلاعات کے اوپر مبنی ہوتی ہے اور اس کی حصیت جو ہے وہ ابتداء کی ہے یہ فرسٹ انفرمیشن ہے ابتدائیہ حصیت رکھتی ہے اور جو لیگل مشینری ہے اس کو حرکت میں لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کی کوریبوریشن جو ہے وہ آرٹیکل 153 اور اس کی کنپرڈکشن آرٹیکل 140 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت کی جاتی ہے اور قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 140 کے تحت کنپرڈکشن اور آرٹیکل 153 کے تحت کوریبوریشن اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کوئی سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا ترجید کے لیے بھی اور کوریبوریشن کے لیے بھی یہ بات سیٹرڈ پرنسپل ہے اور یہ بات بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ ہوتی ہے 2011 پی سی آر ایل جی پیچ ہے 1870 اس کے بعد دوستو یاد رکھئے گا کہ کچھ ایسے لکوناز ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں ہمارے سامنے ایف ای آر کے حوالے سے اگر تو ایف ای آر ایک ریلیون فیکٹ کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں اور عطائب کیلئے استعمال کرنی ہے تو ایف ای آر کوریبوریشن کیلئے استعمال ہوگی انڈر آرٹیکل پان ففٹی تری قرون اشارت انڈر نائنٹین نیٹی فور اس حوالے سے جو لینڈ مار ججمنٹ لکھی گئی تھی وہا ہے 2014 اسی ایم مار پیچ ہے سیون فورٹی نائن میں اور یاد رکھے گا ایف ای آر میں قانون ازیون کرتا ہے کہ یہ فوسٹ انفرمیشن ہے مدعی کا پہلا بیان ہے کسی وکیل یا کسی کلرک سے جو درہاست ایف ای آر کے لیے لکھوائی جاتی ہے وہ ہمیشہ سے مشکوک متصور ہوگی قانون تصور کرے گا کہ اس میں کیا گیا ہے کچھ نہ کچھ معاملہ کچھ ایمپروومنٹس کی گئی ہیں اس کے اندلہ تو یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پر انٹرپیٹ ہوتی ہے اور اس کی ایفیڈنشی ویلیو جو ہوگی وہ مشکوک ہو جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2017 پی سی آر ایل جی پیچ ہے 832 میں اور ایفیڈنس کے حوالے سے کہ اگر کسی وکوعہ میں مدعی فوجداری وقتمات میں جو جاننے والا ہے اسلح کے حوالے سے مختلف اقسام کو جانتا ہے لیکن ایفی آر میں اسلح کی جو مخصوص اقسام ہیں مثلا اس کو پتا ہے کہ ایک بندے نے تیس پور کا پسٹل پپڑا تھا ایک بندے کے پاس بندوق تھی ایک بندے کے پاس کلاشن کوف تھی تو اگر اس نے ایفی آر میں یہ چیزیں بیان نہیں کی کہ دو لوگ آئے ان کے ہاتھ میں ایک کے ہاتھ میں کلاشن کوف اور دوسرے کے ہاتھ میں ڈبل بیررڈ ریفن تھی تو اب وہ مدعی ایک ایسا بندہ ہے جو اسلح کے بارے میں نو ہو بھی رکھتا ہے ایک کمپیٹنٹ بندہ ہے جانتا ہے ہر چیز کو لیکن ایفی آر میں ایک بڑا بڑا لگونہ چھوڑ گیا ہے تو پراسکوشن کیس جو ہے ایویڈنشری بیلیوز کی مشکوک ہو جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی 2017 سی ایم آر پیش 344 میں اور 2016 پی سی آر ایل جب پیش ہے 373 میں اور اگر کوئی ملزمان موکے پہ اوپر ہی گرفتار ہو گئے ہیں اور ملزمان کے قبضے سے برامد ہونے والی جو اس وقت فوری طور پہ اشیاء ہیں اس کا ذکر ایفی آر میں فکر کیا ہی نہیں کیا ہے صرف یہ کہا گیا یہ وکوا ہوا ہے اب موکے کے اوپر ہی وکوا ہوا ہے موکے کے اوپری برامدگی ہے تو دہن اس کا ذکر کھونا چاہیے تھا ایسی برامدگی جو ہے نمد ہے کہ کیس کو مشکوک کر دیتی ہے سپورٹ نہیں کرے گی یہ بات ان تو پیٹ ہوتی ہے 2017 ایسی این مارک 324 میں اور اگر اس تغاثہ کے گواہان کو اس بارے میں احتلاف تھا کہ پولیس کو اپلیکیشن اندراج مقدمہ جو ہے کب دی گئی تھی کسی کو یاد نہیں نہیں کوئی کہتا ہے تین بجے کوئی کہتا ہے نہیں دوبارہ بارہ بجے کوئی کہتا ہے سبو دس بجے کا ٹائم تھا اب وہ جو وکوے کا ٹائم ہے مقام ہے ڈیٹ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ منڈیٹری چیزیں ہیں اگر ایسی کوئی معاملہ ہے اور یہ چیز کنٹرڈکشن میں آ جاتی ہے ف آئی آر کی تو دین یہ بات براسیکیوشن کیش کو مشکوک کر دیگی اس کی اپیٹنشنی ویلیو وہ سکیپٹک ہو جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2016 پی سی آرل جی پیج ڈبل فائیٹ میں اور اگر جب گواہیں آ جاتی ہیں پراسیکیوشن کیس کے حوالے سے تو گواہان کے مطابق پولیس کو اطلاع دینا کا جو معاملہ تھا اس میں اطلاع آ جاتا ہے پولیس کو اطلاع دے لے گون گیا تھا تو کوئی کہتا ہے جب با جی گئے تھے کوئی کہتا ہے بای کیا تھا کوئی کہتا ہے جناب 2015 پی سی آرل جی پیج ہے ون زیرو ٹو تری میں اور ایف ای آر میں اگر ضربوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ ہرٹ کہاں کہاں ہوئی ہے سر میں فائر لگا ہے سینے پہ لگا ہے کہاں لگا ہے اگر ایف ای آر میں جو انجریز ہیں ان کی تفصیلات ہی بیان نہیں کی یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ کہاں فائر لگا ہے پرسیکوشن کیس جو ہے وہ مشکوک ہوگا اور یہ بات انٹرفیٹ ہوتی ہے 2015 وائل لارک ون فور زیرو فور میں اب بات ہے مدعی اگر مقدمہ درج کرواتے وقت اس وقوع کے جب ایف ای آر کروارا تھا تو منزمان کو نہیں جانتا فس کو بتیں نہیں تھا کون ہے لیکن کسی کے کہنے پہ اس نے فلاں فلاں بندے کو نامزد کر دیا ہے اگر ایف ای آر میں نامزد مدعوم تھے لیکن بندے ناما لوگ تھے وہ نہیں جانتا تھا اور بات میں یہ پرسیکوشن کیس کے لیے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کنٹرڈکشن ہو جاتی ہے ایویڈنس کے حوالے سے تو پرسیکوشن کیس جو ہے وہ مشکوک ہوگا اور ایویڈنسی ویلیو جو ہے وہ کنٹرڈکشن میں جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے دو تھاؤزن فیفٹین وائل آر پیش ہے وان فور زیرو فور میں پیاد رکھئے گا کہ ایف ای آر جو ہے کسی کاغوزیبل اوفینس کا فوری بیہان ہے امتدائی تفتیش کے بعد اگر کوئی ایف ای آر کاٹی گئی ہے پہلے جناب سارا پلاننگ کر کے کاٹی گئی ہے تو دہلے لکھو اگر بات سامنے آ جاتی ہے تو کتی صورت اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے دو تھاؤزن فور ایسی ایم آر پیش ہے ڈبل فائل ڈبل ون ایٹ فائل میں ایف ای آر میں ٹائم بڑا کونٹ کرتا ہے اور ایف ای آر میں جو ہے وہ کنٹرڈکشن میں ہے یا فریبارشن میں اگر جو جرم کا بکوہ ہے وہ رات کا ہے تو رات کا بکوہ ہو تو ایف ای آر میں جو سورس آف لائٹ ہے کیسے منظمان کو پہچانا ہے کیسے پتا چلا کتنے بندے تھے تو روشنی کا بیان لازمی کے ایک بلب چل رہا تھا ایک سٹریٹ لائٹ چل رہی تھی یا ٹریکٹر کی لائٹ چل رہی تھی یا گھاڑی کی لائٹ سے میں نے دیکھا تو روشنی کا ذریعہ بیان کرنا لازم ہے ادر وائز شناؤ تموت سمجھے ہو مشکول ہوگی اور ایف ای آر کنٹرڈکشن میں جانی ہے یہ بات انترپیٹ ہوتی ہے 2014 ایسی ایم آر پیش ہے ڈبل وان نائن سیب میں یاد دکھے گا کہ جب بھی جو ہائٹ کیسز ہیں اس میں انجریز کا ذکر نہیں کیا جاتا یا ایک نظر انداز کر دیا جاتا پولیس ریپورٹ جو ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے یا جو میڈیکل لیکو ریپورٹ ہے اس میں وہ انجریز آ گئی ہیں جو ایف ای آر میں جن کا ذکر نہیں ہے پروسیکوشن کیس جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے اور یہ بات انٹرپٹ ہوتی ہے 2015 اس ایم آر پیج ایٹ فور زیرو باقی بات ہے جہاں تک گواہان ایف ای آر کی تو اگر گواہان کے نام ایف ای آر میں درجی نہیں کروائے گئے وہ وقت وقوع گواہان کی مجود کی ثابت نہیں ہوتی یعنی جب اوکل اور وٹنس بعد میں لے آئے ہیں اور ایف ای آر میں اوکل اور وٹنس ششم دید دعا رکھ گئی نہیں ہے تو دین ان کی ویلیو کیا ہوگی زیرو بٹا زیرو ہوگی بعد میں لے آتے رہیں کیونکہ وہ کنٹرڈکشن ہو گئی ہے اور یہ اس کے جلے پڑ جائے گی پراسٹیکوشن کی اس میں یہ بات انٹرپٹ ہوتی ہے 2014 پی سی آر ایل جب پیش نائنٹی سری میں اور 2013 وائی اللہ پیش نائنٹی فائیو میں اگر بعد میں ثابت ہو جاتا ہے دوری فائل یہ انویسٹیکیشن اس سے پہلے کہ جو بیان فائی آر میں جو ٹائم بتایا کیا ہے یہ جو ڈی بتایا کیا ہے اس وقت تو یہ وقوع ہوا ہی نہیں تھا دین ان فائی آر جو ہے پراسٹیکوشن کیس کیا تھا وہ ایسے ہی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی اور یہ کنٹرڈکشن کے طور پر استعمال ہوگی یہ بات انٹرپٹ ہوتی ہے 2014 سی آر ایل جب پیش نائنٹی فور میں اور اگر کوئی صاحب کا دشمنی ہے کوئی سپیسیفک موٹیف ہے اور فائی آر گرج کرواتے ہوئے وجہ ایناد کو بیانی نہیں کیا گیا تو بعد میں بندہ وجہ بیان پراسٹیکوشن کہے کہ فلاں موٹیف تھا بعد میں لائے ہوا موٹیف جو ہے مصابت کیسے کر سکے گا تو اس کی ایویڈنشری ویلیو کنٹرڈکشن ہو جائے گی مشکوک ہو جائے گا اس کا کیس تو یہ بات انٹرپٹ ہوتی ہے 2013 سی ایم آر پیچ ہے موٹیف جو ہے ڈبل ایچ ویپن ہے ایک طرف تو دشمنی سابقہ ہے جس کی وجہ سے بندہ قتل ہو گیا ہے دوسرا اس دشمنی کی وجہ سے ایک بندے کو ناجائز طور پر کچھ لوگوں کو جو مدعی مقدمہ ہے وہ جس کی ٹرائر خام ہمیں ان کے ایک پرانزام خام کوئی اور ڈال گیا ہوگا کہنا ان سے اس کا پرزیم کرتا اس پر ہم نے دسکشن بھی کی موٹیف مٹر کیس اس کے حوالے سے چند دن پہلے کچھ دوست بیٹھے تھا ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا اس میں یوٹیوب پہ بھی موجود ہے اگر دوست دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے یاد رکھیں گا کہ فائی آر میں جو لکونہ عزباد میں کوشش کی جاتی ہے کہ تمیمہ بیان سپلیمنٹی سٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کو فل کیا جائے تو یاد رکھیں گا تمیمہ بیان کی لیگل ویلیو جو ہے سی آر پی سی مو کسی جگہ پہ کوئی بیان نہیں ہے کوئی معاملہ کوئی پرویین نہیں ہے تو اندر آج مقدمہ کے بعد تمیمہ بیان سپلیمنٹی سٹیٹمنٹ میں ملزمان کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے فائی آر میں کہ جاتا تین ہے بعد اگر کہ جاتا جیداز بندے آگئے تھے پرسیکوشن کیس جو ہے فانٹرڈکشن ہے مشکوک ہو گیا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 وائی اللہ پیش ہے وانائن تری ٹو یہاں دکھئے گا کہ جب بھی فائی آر درج کرواتا ہے پرسیکوشن تو اس میں جو لازمین گریٹیمٹس ہیں وہ وقت ہے وقوے کا وقت اس وقوے کی ڈیٹ ہے اس وقوے کا دن ہے اور اس وقوے کی بابت جگہ ہے جائے وقوہ کیا تھا اور اگر کوئی موٹیو ہے تو موٹیو اگر کوئی اوکلر وٹنس ہے تو اوکلر وٹنس اگر کوئی ریکاوری ہے تو فور ریکاوری ہے اگر کوئی موٹیو ہے تو موٹیو فوری طور پر یہ تمام چیزیں فائی آر میں اندراج ہونا چاہیے تاکہ اسی کے مطابق کیابریشن آئے اور انہی کے اوپر ہی کلکو کنٹرڈکشن آنی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہو جاتی ہے ایک سیٹرل پرنسپل اوکرمین اللہ کے طور پر یہ بات سامنے آتی ہے 2013 وائی اللہ پیج 95 میں اور 2013 وائی اللہ پیج 241 پیج کو انٹرپیٹ کیا گیا اس کے پاس یاد رکھے گا کہ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہمیشہ کس میں درج کرنی ہے فی آر ہمیشہ اسے چوب فرمیشن سے 154 اسی کو امپاور کر رہی ہے اور اگر فی آر جائے وقوع کے اوپر یا تھانے سے باہر درج کی گئی ہے تو وہ مشکول کی ہوگی کہا جائے گا کہ خود سے سارے ایپرویمنٹ کر لیے گئے ہیں اور خواب میں لوگوں کو بنسا دیا گیا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ایک تھانے کے اندر ہی درج نہیں تھی اگر ثابت ہو جائے چوائنٹ کے دورانیے میں فی آر تو کاٹی گئی تھی وقوع کے وقت جس وقت وقوع ہوا اس وقت وہاں موقع کے اوپر کاٹی گئی تھی یا تھانے کے باہر جناب ایسے چو صاحب کی کوٹی بے کٹی گئی تھے تو اس کی ایویڈنشی ویلیو جو مشکول ہوگی اور یہ وازین میں رکھے گا اور اس کے اوپر بہت زیادہ پیشمنٹ سو رو بعد میں مل سب فیبر مل جاتی گیا اور ایف ویار درج کرواتے وقت اگر کوئی ڈیلے ہے دیکھیں قانون جو ہے اس میں لیمیٹیشن کا کوئی کنسٹ نہیں ہے لیکن جو بھی آپ نے تحییر کر رہے ہیں اس کی اس کا جواز لازمی دے اس کی وضاحت لازمی کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ ڈلیل ہوا ہے یعنی اب بائی سے بھی پیٹیشن میں چلے گئے یا موززین علاقہ نے کہا کہ ہم صبح تک خام ہم لوگوں کو پس آنے کے لیے اور یعنی ایویڈنس کریئٹ کرنے کے لیے بات سیٹل پرنسپل کے طور پر انٹرپیٹ ہوتی ہے نائن سکسٹی فائیف اور ایویڈ درش کا جائے ہوا کے اوپر جو بھی ریکووری سے خال ہے جو ایمٹیز کے حوالے سے اگر کوئی پن بہو پڑو ملا ہے یا پاچ جات ملے ہیں یا جناب وہاں پہ خون الودو مٹی ملی ہے تو اس تمام بات ملاد آپ نے ذکر آجانا چاہیئے خاص طور پر ایمٹیز کا ذکر لازمی ہونا چاہیئے فائی آر کے اندر کیونکہ اسی کے مطابق بات میں کوریبوریشن بھی ہونی ہے اسی کے مطابق کی بات میں کنٹر اڈکشن ہونی ہے اگر پہلے ایمٹیز کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تو دین یاد رکھئے گا کہ پروسکوشن کیس میں یہ بات فائی آر کو مشکوک کر دے گی یہ بات انٹر پیٹ ہوتی ہے 2007 پی سی آر جی پیج فائی ایٹی سی میں اب ایک بڑا اہم کیس تھا 2007 وائی آر پیج ایٹ سی وان میں اتنی اس میں ہی دیکھے کنٹر اڈکشن کیس طرح سے ہے فائی آر میں جو مدی مقدمہ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو قتل کیا گیا رائی لگا ہم لوگ اپنے دیرے پہ مجھو تھے کہ ملزمان آئے اور دونوں کے پاس رائی فل سی اور رائی فل سے فائر کرنے شروع کر دی اور میرے بھائی کو دو فائر لگے ہیں ایک کرتن پہ اور ایک اس کے سینے پہ ڈیتھ ہو گئی گئے لیکن جب پوست کارتوس کے رائی فل کے چھرلے نہیں ہوتے ہمیشہ کارتوس کے شرلے ہوتے ہیں اور شرلے ہمیشہ بندوق کے ہوتے ہیں رائی فل کے ہوتے یہ فرق ہے ایک عام رائی فل اور ایک بندوق میں تو اب چونکہ وہ بندے جانتے تھے دشمندار تھے اسلے کے حوالے سے جانتے تو پروسیکوشن کیس تو آ جائے گا ملزم گا جائے گا پروسیکوشن کیس اس کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے اس پہ ہوئی تھی اور یہ بات ایک سیٹل پرنسیبل بھی ہے اس سے پہلے ایک کیس لات تھا اس پہ ٹو تھاؤزن سی آر سی پیش ہے نائن ایٹ زیرو میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد ایفیڈنشٹی ویلیو کے ویلیو کچھ اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں فی آر کہ یا اس کو کربیوریٹ ہونا ہے یا اس کو کنٹرڈکٹ ہونا ہے جب کسی فی آر میں چشمدید گواہ رکھے گئے ہیں اور گواہان چشمدید کوئی لمی نہیں تھا کہ فی آر وکوبے کے کتنی دیر بعد درچ کی گئی ہے تو ایٹ مینز کیا ہے کہ پروسی پوشن کیس میں ایک بڑا ٹنٹ آ گیا ہے اس کی ایویڈنشٹی ویلیو موشکور ہو گئی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی سی آر پیج فائی ڈبلک سری میں اور یاد دکھے گا کے گواہان میں فائی آر کے دردرج گواہان بعد میں اگر آپ تبدیل کرواتے تھے تو پروسی کیس مشکوک ہو جائے گا یعنی پہلے کوئی اور گواہ تھا کوئی اور آگیا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2003 سی آر ایل جے پیج ہے ڈبل فور نائن میں اور اگر جائے وکوبہ کے والے میں انڈر آرٹیکل وان فورٹی کانون شاہد تانٹر کے پاس ثابت ہو جاتی ہے کہ مدعی مقدمہ کہتا تھا کہ جناب وکوبہ ہوا ہے مقام اے پہ جب کے دونیگ انویسٹیگیشن اور بعد میں ٹرائل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مقام بی کے اوپر جائے ہو آت تو یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے اور بہت بڑی کنٹر ایرکشن آگئی ہے اور اندراج مقدمے کی جگہ کے اندر جو تضاد بیانی ہے اس کی صورت میں پروسیکوشن کیس جو ایف ایر کے حوالے سے مشکوک ہو جاتا ہے اس کی ایویڈنش ری ویلیو شک میں چلی جائے کی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2003 PCRL جی پیج پیج 3 2 میں دوستو یہ چند ایک باتیں تھیں جو ایویڈنش ری ویلیو اف ایر کو انٹرپیٹ کرتی ہے یا ایر ایر نے کنٹر ٹکٹ ہونا ہے اور یا اس نے کوریبریٹ کرنا ہے مدے کے بیان کے ساتھ اور وہ ہونا ہے آرٹیکل 153 قانون شہدت آٹر 1984 اس کے علاوہ ایس سبس ایس ایس نہیں ہے اس کو ثابت ہی ہونا ہے اس کو کنٹرٹکٹ ہونا ہے ایک مقدس شیفہ نہیں ہے جس کو عام طور پر ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کیونکہ فی آر ہوگی تو خانون حرقت میں آئے گا پولیس جبارے ہوں گے برکی سارے باتیں ہم لوگ کو بتائیں بیٹھا تھا ملک اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں تین کیو اللہ حافظ